ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ ڈیوائسز ویڈیبل ہیں ان میں رائٹ سائٹ والی جو ڈیوائس ہے وہ ہے ٹرانس میٹر اور لیفٹ سائٹ پر موجود ہے ریسیبر ان دونوں کو ملا کے ہم آج کی ویڈیو میں وائرلیس پاور ٹرانس میشن کا ٹیٹوریل پیزنٹ کریں گے جو ہمارے بیور کی ریکویسٹ پر ڈیزائن کیا گیا ہے السلام علیکم آئیم یور ہوس انجینئر محمد عرف آسف ان موڈیولز کی بات کریں تو ان کو ہم کہتے ہیں 433 میگا ہرٹس آر ایف ٹرانس میٹر اینڈ ریسیبر اس موڈیول کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ایک ٹرانس میٹر جو ہمارے سرکیٹ میں آنے والے سگنلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وائرلیس لی ٹرانس میٹ کر دیتا ہے اس موڈیول میں بلو کلر کی جو وائر ہے یہ ایک انٹینہ ہے جس سے سگنلز ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کی پنز کی بات کریں تو اس میں 3 پنز ویزیبل ہے جس میں 1 پن ہے ڈیٹا پن یہاں سے آپ اس ٹرانس میٹر کو ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اس سے نیکس پن وی سی سی ہے یعنی یہاں سے آپ اس کو پاور اپ کرتے ہیں اور نیکس پن گراؤنڈ کی ہے جس سے پاور سپلائی کی نیگٹیو وائر کنیکٹ کی جاتی ہے یہاں پر راؤنڈ سا جو سیلور کلر میں جو کمپوننٹ نظر آ رہا ہے اس کو ہم ہارٹ آف ٹرانس میٹر بھی کہتے ہیں یعنی مین رول یہ چھوٹا سا کمپوننٹ پلے کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سو ریزونیٹر اس ریزونیٹر کے اوپر فور تھرٹی ٹری دکھا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ فور تھرٹی ٹری میگا ہرٹس کی فرکونسی رینج میں ڈیٹا ٹرانسفر کروا سکتا ہے اس کو ہم آسیلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سپیسیفک انپوٹ پر سپیسیفک رینج کی کریئر ویو جنریٹ کرتا ہے اور اس پر ڈیٹا کو ٹرانس میٹ کرواتا ہے اسی طرح اس میں سوچنگ ٹرانسیسٹر اور کچھ ایس ایم ڈی کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں جو سرکیٹ کی پاور کو سٹیبل رکھنے کے کام آتے ہیں لیکن مین فنکشن اس ٹرانس میٹر کا اس آسیلیٹر پر بیز کرتا ہے اس میں کچھ انڈکٹیو کوئیس بھی لگی ہوتی ہیں جو کہ ایک ائر کورڈ انڈکٹر ہے یعنی اس کے اندر کچھ کنڈکٹیو مٹیریل موجود نہیں ہوتا انڈکٹرز پر میری چینل پر ویڈیو آویلیبل ہے آپ چاہے تو اس ویڈیو کو بھی جگ اوٹ کر سکتی ہے اب اس ریسیور کی بات کریں تو اس ریسیور میں آپ کو ایک انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر سگنلز کو ریسیو کیا جاتا ہے تو اس کی بیک سائٹ پر اس کی پن آوٹس منچنڈ ہیں لیٹ سائٹ سے جو فرسٹ پن ہیں وہ ہے گراؤنڈ کی نیکس ٹو پنس ڈیٹا پنس ہیں یہاں پر اس ٹرانس میٹر کا بھیجا ہوا ڈیٹا ریسیو کیا جاتا ہے نیکس پن وی سی سی ہے یعنی اس ریسیور کو پاور اپ کرنے کے لیے بیٹری کی پوزیٹیو سپلائی کنٹ کی جائے گی دن اس کی کچھ رینجز منچنڈ ہوتی ہیں جس میں یہ ریسیور آپریٹ کرتا ہے اور میکسیمم رینج ہے فور تھرٹی تھری میگا ہرڈز کی سو لیٹس تارڈ ڈیزائننگ دیس سرکیٹ ناؤ سب سے پہلے آپ کو ٹرانس میٹر سرکیٹ کے لیے ایک بٹن چاہیے ہوگا اس بٹن کی ایک پن کو آپ نے ٹرانس میٹر کی ڈیٹا پن کے ساتھ اور بٹن کی دوسری پن کو وی سی سی پن کے ساتھ کنٹ کرنا ہے ریسیور سائٹ پر دیکھا جائے تو اس پر آپ نے ایک لیڈی کنٹ کرنی ہے لیڈی کے نیگلیٹی ٹرمینل کو آپ نے ریسیور کے گراؤنڈ ٹرمینل میں لگانا ہے اور لیڈی کے پوزیٹیو ٹرمینل کو آپ نے ریسیور کی کسی ایک ڈیٹا پن پر لگا دینا ہے اب آپ نے یوز کرنا ہے ایک 7805 کا ریگولیٹر یہ ریگولیٹر ایک پیور 5 ڈی سی بورٹ جنریٹ کرتا ہے جو اس ریسیور کی بیسک ریکوائیمنٹ ہے اب ریگولیٹر کی میڈل پن کو آپ نے گراؤنڈ کرنا ہے پھر ریگولیٹر کی آوٹپوٹ پن یعنی تھرڈ پن کو آپ نے ریسیور کی ویسیزی پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ریگولیٹر کی انپوٹ پن پر ہم پاور سپلائی کی پوزیٹیو لیڈ اور میڈل پن پر سپلائی کی نیگٹیو لیڈ کنیکٹ کریں گے ٹرمیٹر سائٹ پر دیکھیں تو اس میں سمپلی آپ نے ویسیزی پوائنٹ پر پاور سپلائی کی پوزیٹیو اور گراؤنڈ پر نیگٹیو وائرز کو انسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا سرکٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پاور سپلائی دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس ملتے ہیں ان کو سیم پاور سپلائی پروائیڈ نہیں کرنی بلکہ الگ الگ پاور سپلائی پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ اس کو اکٹھے پاور سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں تو وائرلیس پاور ٹرسپیشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یہاں پر اب ہو رہا یہ ہے کہ میرے بٹن پریس کرنے پر الیڈی ایک دم سے آن ہو رہی ہے اور پھر آف ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ میرے ٹرانسپیٹر سے ایک ڈیجیٹل سگنل اس ریسیور کو وائرلیس لی ریسیو ہو رہا ہے اور پلیز نوٹ کہ یہ سرکٹ ون چینل پر کام کر رہا ہے اور ایک ڈیجیٹل سگنل ٹرانسپیٹر سے سینڈ ہو کے ریسیور میں ریسیو ہو رہا ہے جب سگنل ریسیو ہو جاتے ہیں تو الیڈی دوبارہ ہلکی ہلکی گلو کرتی ہے وہ اس لیے کہ اس ٹرانسپیٹر سے گاربیج ویلیو بھی سینڈ ہو رہی ہے ایکچوال ڈیجیٹل سگنل تب سینڈ ہوتا ہے جب میں بٹن پریس کرتا ہوں اور وہاں پر الیڈی پروپر ایک سیکنڈ کے لیے گلو ہوتی ہے اگر آپ ایکچوال ڈیجیٹل سگنل اور نوائز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سپیکر کو لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی حد تک انتاظہ ہو جائے گا تو ایس ای ٹولڈ یو کہ یہ سرکٹ صرف ون چینل پر کام کر رہا ہے یعنی اس پر صرف ایک بٹن کا کنٹرول ہے اگر آپ اس کو فور چینل کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپیشل انکوڈر آئی سی اور ڈیکوڈر آئی سی کی ضرورت پڑتی ہے ٹرانسویٹر کے لیے ڈیٹا کو انکوڈ کر کے سینڈ کیا جاتا ہے اور ریسیور میں وہ ڈیٹا ڈیکوڈ ہو کے ریسیو کیا جاتا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ انکوڈر ڈیکوڈر آئی سی کو چھوڑ کے آپ مایکرو کنٹرولر کا یوز کرے تو بیس آپشن ہے وہ اس لیے کہ آپ اپنی مرضی کا انپوٹ دے کے کسی بھی ڈیلے کے ساتھ ڈیٹا کو سینڈ یا ریسیو کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آرڈوینو نینو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو اس مایکرو کنٹرولر سے بھی زیادہ ابھی تک سرکیٹ ڈیزائنے میں بیسٹ آپشن رہی ہے تو دونٹ وری میرے چینل پر اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دو لائک کمنٹ شیئر افیو آر یونیک ویوہر دن دونٹ فرگیٹ تو ایٹھ ایٹھ سبسکر بٹن اور نوٹیفکیشن بیل تو ستے تیوند ویڈ مائی اپکمی ویڈیوز تیک کیر آف یوسیل فی ایمان اللہ گوڈ بائی